اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے اسلامی بہن بھائیو مختار سکفی کون تھا اس نے شہدائی کربلا کا بدلہ کیوں لیا مختار سکفی کو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو وہ اپنا سر پتھر پر رکھ کر مارنے لگا اس کا سر زخمی ہو گیا اور خون سے لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو گیا وہ اس وقت قیاد میں تھا وہ افسوس کرنے لگا کہ اپنے امام کی مدد کو نہ پہنچ سکا اس دن سے اس نے قسم کھا لی کہ جس دن بھی وہ قیاد سے رہا ہو کر باہر نکلے گا با حکم خدا تمام یزیدیوں کو اس طرح قتل کروں گا کہ لوگوں کو وقت نظر کا قتل یاد آ جائے گا یہ شخص کون تھا ان کا امام حسین علیہ السلام سے کیا تعلق تھا اور اس نے یزیدیوں کا کیوں قتل عام کیا لہذا اس معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا گم حسین میں ڈوبا یہ مجاہد مختار صفی کے نام سے جانا جاتا ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو موت کے گھاٹ اتار کر مسلمانوں کے کلیجوں کو تھندک پہنچائی تھی اور کہا کرتا کہ با خدا اگر امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں دو قریش کے اہمے حصے بھی قتل کر دیے جائیں لیکن جو امام حسین علیہ السلام پر ظلم ہوا وہ ایک انگلی کے برابر بھی نہ ہوگا مختار صفی کا پورا نام مختار صفی ابن ابو عبیدہ صفی تھا ان کے والد ابو عبیدہ صفی کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل قدر صحابی میں تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور میں جنگ قابسیہ میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے اور مختار کا تعلق عرب کے مشہور قبیل سکیف سے تھا ابن عصیر مختار صفی کو صحابہ میں شمار کرتا ہے جبکہ اکثر مورکین نے اسے تابعین قرار دیا ہے اکثر لوگ مختار کو لوگ قائسین کہا کرتے تھے دوایات میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام نے اسے اپنے کاندھوں پر بٹھایا تھا اور قائسین کہا تھا اسی لئے لوگ اسے قائسین کہتے ہیں بچپن ہی سے مختار کو میدان جنگ میں جانے کا بہت شوق تھا جب مختار صفی تیرہ سال کا تھا تب مسلمانوں کے درمیان جنگ قدسیہ لڑی گئی تھی وہ اس جنگ میں شریک ہونا چاہتا تھا لیکن کم عمر ہونے کی وجہ سے ان کے چچا سات بن مسعود نے انہیں اجازت نہ دی اس جنگ میں مختار کے والد اور بھائی شہید ہو گئے مختار بچپن ہی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہلِ بیعت سے محبت رکھتا تھا جب یزید بن معابیہ تخت نشین ہوا تو تب مختار کوفہ میں تھا تو جب اسے خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے حق پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے رابطہ کیا اور کوفہ اور بسرہ کے لوگوں کو اس بات پر امادہ کیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل کر ابن معابیہ کا تختہ پلٹ دیں کیونکہ امام علیہ السلام دنیا اور آخرت کے رہنما ہیں لہذا مختار کو امام حسین علیہ السلام کی ہمایت کرنے اور یزید کے خلاف لوگوں کو بغاوت کرنے کے جرم میں قید کر دیا گیا انہیں سو کوڑے لگائے اور ان کی کانگ کو ذکھمی کر کے قید میں ڈال دیا دس محرم سن 61 ہجری کو میدان کربلا میں جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا اور آپ علیہ السلام کے سر مبارک کو کھاٹ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا ابن زیاد کے حکم پر مختار سکفی کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو دیکھنے کے لئے دربار میں بلائیا گیا جب مختار سکفی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو دیکھا تو روتے ہوئے اپنا سر پیٹنے لگا اس وقت مختار سکفی نے یہ قسم خواہ لی کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو چن چن کر مارے گا کچھ دنوں بعد ابن زیاد نے مختار کو کیس سے رہا کر دیا اور اسے کہا کہ وہ کوفہ سے باہر چلا جائے مختار سکفی نے کوفہ کو اللہ حافظ کہا اور اپنے سینے میں دھڑکتی ہوئی آگ کو لے کر تائف چلا گیا مختار سکفی نے بہت صبر اور حمد سے کام لیا اور پہلے اپنے تمام پرانے ساتھیوں کو جمع کرنا شروع کیا اور ایک چھوٹی سی فوج بنائے مختار نے اپنے پرانے ساتھی ابراہیم کے لشکر کو بھی اپنا ساتھی بنا لیا جو حضرت علی الاسلام کے جانشین علی اشتر کا بیٹا تھا اور اہل بیت اور آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتا تھا ابراہیم کے پاس بھی فوج کا ایک چھوٹا سا لشکر تھا جسے مختار نے اپنی فوج میں شامل کر دیا اس کے بعد مختار نے عجمیوں عربیوں اور عمالیوں کو اپنی فوج میں داخل ہونے کی دعوت دی دراصل یہ لوگ ابن معاویہ عجمیوں عربیوں کے ظلم سے تنگ تھے مختار کے ساتھ ہو گئے آہستہ آہستہ مختار کی طاقت میں مزید صافہ ہو گیا مختار کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا بدلے کی آگ حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کی یاد دلا رہی تھی مختار اب قیام کے لئے تیار تھا مختار نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ اس وقت تک اسے موت نہ آ جائے کہ جب تک وہ یزیدیوں کی ناپاک فول سے زمین کو پاک نہ کر دے مختار نے سب سے پہلے سن سکسٹی تری ہجری میں کوفہ پر حملہ کیا اس وقت عبداللہ ابن زبین عبداللہ ابن مدی کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا مختار نے اس سے جنگ کر کے کوفہ پر اپنی حکومت قائم کی سن سکسٹی فائف ہجری میں مختار نے اعلان کیا کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے خون کا بدہ لے گا امیر مختار سکفی کوفہ میں اپنے دربار میں ایک شخص کو مقرر کیا تھا اس نے ان لوگوں کی لسٹ بنائی جو میدان کربلا میں یزیدی لشکر میں شامل تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا تھا اس سفاشت میں جتنے بھی لوگ تھے انہیں ڈھونڈ کر قتل کرنا شروع کر دیا جن میں شیمر قولی اور عمر بن سعد شامل تھے کہتے ہیں کہ جب مختار انہیں پکڑتا تو ان سے پوچھتا کہ تم نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام پر کس طرح کے ظلم کیے ہیں وہ پوری داستان سناتے اور مختار داستان سن کر زارو قطار روتا تھا سن سکسٹی سکس ہجری میں مختار کے سپہ سلار ساتھی ابراہیم اشتر نے عراق کے مقام موسل پر ابن زیاد سے جنگ کر کے اسے قتل کر ڈالا ابن زیاد وہ شخص تھا جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے کٹے سر پر چھڑی مار کے بے حرمتی کی تھی استغفیر اللہ مختار سکفی نے ابن زیاد کا سر کٹ کر کوفہ بھیجا اور اسی جگہ رکھا جہاں پہ اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا تھا روایت میں آتا ہے کہ جب سر کو ادھر رکھا گیا تو ایک سام ظاہر ہوا جو اس کے نتھنوں میں داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا اس نے یہ عمل تین دفعہ کیا اور چلا گیا اہلِ کوفہ نے یہ عبرتناک منظر اپنے آنکھوں سے دیکھا اس کے بعد مختار سکفی نے ابن زیاد اور عمر بن ساد کے سروں کو مدینہ میں حضرت امام زین العابدین کے پاس بھیجا جنہیں دیکھ کر امام نے آپ کے حق میں دعا فرمائی مختار کے قیام کو حضرت امام سجاد کی حمایت اور اجازت حاصل تھی سن سکسٹی ایٹھ ہجری میں مختار کی عمارت کمزور پڑھنے لگی اور ابن زبیر کے بھائی نے کوفہ پر حملہ کر کے مختار کے قلعے کا گہراؤ کر لیا آخری لمحات میں مختار نے گسل کی عطر لگایا اور بارگاہ الہی میں شکر ادا کیا کہ اسے اللہ نے اتنی محلت عطا فرمائی کہ اس نے قاتلین حضرت امام سیرہ صلی اللہ عنہ کو جہنم میں داخل کیا اب اگر وہ شہید ہو بھی جائے تو اسے کوئی دکھ نہیں ہوگا اس کے بعد وہ قلعے سے باہر نکلا اور فوت سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا طریق میں بنو امیہ کے لوگوں نے مختار سکفی کو بہت زیادہ بدنام کرنے کی کوشش کی ہے لیکن مختار محب حسین رکھنے والوں کے لئے ایک ہیرو ہے ان کے دلوں کی تھندک ہے اللہ ہونے کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے آمین میرے تمام اسلامی بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں جزاک اللہ